نس بہیو کیا جاتا ہے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں یہ عورتوں کے مطلعے مسائی یہ کپڑے کے حال دے سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے اس تک فرلا اس تک فرلا یہ کیا ہو رہا ہے ہماری عورتیں گھروں میں اتنی موٹی کیوں ہوتی ہیں بھلا وہ شریف ہوتی ہیں سادھی ہوتی ہیں انہوں نے بچے بیدا کی ہوتی ہیں ان کی تربیت میں زندگیاں گزر جاتی ہیں ان کے بالوں میں چاندیاں آ جاتی ہیں وہ سٹیکنگیں کرا کے نہیں پھرتی ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے جاگی جاگی عورت جاگی کہا کہا جاگ چکی ہے دیکھیں ہوا تین کا بڑا احترام ہے ان کی بڑی رسپیکٹ ہے ہم ان کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے لے جائیں گھروں کے فیصل سڑکوں کے اوپر لے آئیں اور اپنی منمرضیہ کرنے لگیں تو پھر یہ یاد رکھئے کہا یہ معاشرہ نہیں ہے یہ جنگل کا قانون ہے یہ جنگل کا قانون ہے کہ وہ دور واپس آگے ہیں یہ دور واپس آنے کو ہے توبہ استفار کہ جب رشتوں کا کوئی قدر و قیمت اور کوئی احترام نہیں تھا میں وہ باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے اندر اور معاشرے کے اندر شرم و حیاء پیدا کرنے کے لیے وہ سارے کام کرنے چاہیے جو ایک گھر کرنے والی عورت کرتی ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں ہماری عورتیں گھروں میں اتنی موٹی کیوں ہوتی ہیں بھلا وہ شریف ہوتی ہیں سادھی ہوتی ہیں انہوں نے بچے پیدا کی ہوتی ہیں ان کی تربیت میں زندگیاں گزر جاتی ہیں ان کے بالوں میں چاندیاں آ جاتی ہیں وہ سٹیکنگیں گے کرا کے نہیں بھرتی یاثر شمال صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نوجوان جو ہیں وہ ان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں پیچھے کی طرف ہم جائے ہیں تو لیڈی کانس ٹیبل جو ہیں وہ دیکھیں تو ہی ماری بیٹیوں کو دیکھ کے سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے کسی ایک کے سر کے اوپر سے بٹا اترابہ دکھائے مجھے کوئی سا تحفظ چاہیے ان کا آئی ڈی گار نہیں بنا ہوا وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے وہ بھی دو ہے کس کا ملنہ وہ جنگل سے آئی ہیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں باعث سے آزار نہیں چاہیے یہ کہتی ہے ہمیں باعث سے آزار نہیں چاہیے تو انہیں سفسر ہو کے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ احترام سے پیش آتی ہیں وہ کہتی ہے ہم نے تمہارے ماں پاکستان کیا نہیں کرنا یہ کہتی ہے باعث سے آزار نہیں چاہیے ٹھیک ہے تیری اپنی مرضی ہے لیکن یہ باتیں سڑکوں پیلانے کی ضرورت کیا ہے ہی میرا ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر راستے پیلانے کے لیے اس طرح کی سلوگن اٹھانے چاہیے جو ہمیں شکرین کے اوپر دکھاتے ہوئے بھی شرم نہ آئے ہمارے ساتھ بوجود ہے محروف ایکرپرسن پرکشباز بڑھائی سب اسلامی ٹھو سیر سب سے پہلے شادی مبارک ہو بہت شکریہ اجرے سر یہ بتائیے گا کہ جاگی جاگی عورت جاگی کہاں کہاں سے عورت جاگ چکی ہے میں نے تو نہیں ریکھا کہاں کہاں پہ جاگی لیکن بارال عورت جاگی ہے تو میں ابھی جماعت اسلامی کے عورت مارچ سے آرہا ہوں یہاں سے پانچ کلومیٹر دور بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کا اور اس میں خواتین ہی خواتین ہیں وہ بھی ایک مارچ ہے اور یہ بھی ایک مارچ ہے اس میں بھی عورتیں ہم کسی کے لباس کسی کے نظریات نظریات پہ بات ہو سکتی لباس پہ بات نہیں ہو سکتی وہاں پر باپردہ اور باہجاب خواتین تھی یہاں پر بھی ایک خواتین ہے جو مختلف یونیورسٹری سے آئی ہیں مختلف اداروں سے آئی ہیں اور اپنے مطالبے کے لیے اپنے حقوق کے لیے یہاں پر نکلی ہیں اور آج پہلی مطول نہیں نکلی پانچوہ مہارچہ ہے ان کا تو میں تو بارال کراؤڈ دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی کراؤڈ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمیشہ ان کا ہوتا ہے اور ناروں میں بھی وہ شدد نہیں ہے جو پہلے ہوتی ہیں اچھے بتائیں کہ آپ پہلے بھی کورس کر چکے یہاں پہ اور وہاں پہ کیا ڈیفرنس سیدھا یہ ہے ایک تو نظریات مختلف ہیں وہ ان کے مارچ پہ بھی اتراز ہے وہ یہ سمجھ دیا ہے کہ یہ مارچ نہیں ہونا چاہیے یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ باہر تو نکلتے ہیں لیکن اس طرح سے حقوق کی بات نہیں کر رہے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں عورت کو انصاف نہیں مل رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رسولوں کے مطابق ہونی چاہیے تو یہ دونوں مارچ میں ڈیفرنس ہے یہاں پر ذرا روشن خیال لوگ ہیں وہاں پر آپ کو باپردہ اور باہجاب عورتیں ملی ہیں دونوں کلاس بلکل ڈیفرنس ہے اچھے فرید بھر یہ بتائیں گے کہ یہاں پر نعرے بہت ہیں کوئی نعرہ آپ کو پسانا ہے ابھی تک میں نے نعرے نہیں سنے آپ نے بتایا کہ جاگی جاگی عورت جاگی اگر تو عورت اپنے حق کے لیے جاگی ہے انصاف کے لیے جاگی تو مجھے اس عورت کے جاگنے پر کوئی طراز نہیں میرے والے میں جو واقع ہوئے ہیں معصوم بچی کو قتل کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے یار اس طرح کی جو واقعات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے حکومت کی رکت قائم ہونی چاہیے اس طرح کی واقعات کی روکتہ ملچے سخت سخت سزائیں ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کا واقعات دوبارہ نہ ہو بہت شکریہ سر سلام علیکم ایک منٹ سر اللہ علیکم السلام کیسے ہیں کیا چلے کریں کیا نام ہے آپ کا نور آمان نور آمان کیا کرتی آپ میں ایز اینکر ایز ایز جرنلسٹ کام کرتی ہوں اچھا کبھی آپ نے بھی نعرہ لگایا ہے کہ بھائی سے مجھے جو ہے آزادی چاہیے باپ سے آزادی چاہیے نہیں بھائی دیکھیں بھائی کا ہی کولادہ رشتہ ہوتا ہے لیکن باپ سے آزادی مانگنے والی لڑکیوں پہ میں کہتی ہوں لانت ہے لانت ہے ہجی بتائیے کہ جاگی جاگی عورت جاگی آپ جاگ چکی ہیں میں تو جاگ چکی ہوں وہ کہنی ہے جاگی جاگی آکے سمجھ نہیں آرہی ہے کہنی آنے موئی موئی یا سوئی سوئی سمجھ نہیں آرہی ہے میرا جسم میری مرضی آپ اتفاہ کرتی ہیں نو نو نوٹ اٹ آل ہجی بتائیے کہ یہاں پر جو ہے ایک جو نوٹ میرا جسم میری مرضی کے نا کافی شاخیں بن گئی آپ عورتوں کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہیں عورتوں کے ساتھ نصبہیو کیا جاتا ہے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں یہ عورتوں کے مسئلے مسائل ہیں یہ کپڑے کے حالت دے سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ پینک یہ کیا ہو رہا ہے اس تک فر اللہ اس تک فر اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا ہائیپ دو نہیں کرنی میں کرنی ہے اس طرح کے کپڑے آپ پینک کر گئی جائے اور آپ سوچیں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا آپ کو ادھر ادھر چھٹکی نہیں کٹے گا how is it possible میٹم میں دیکھ رہا ہوں آپ کو یہاں پر تقریبا میفسی من دو گھنٹے ہو چکے آپ کو تو کس نے چلا میں ویسن کپڑوں کے خلاف ہرگز نہیں ہوں آپ کو انہیں خود پہنے ہو گئے ہیں لیکن واحیاتی نہیں پہلانی چاہیے یہ آخر کیا کرنے جارہی ہیں یہ کیا پیغان دے رہی آرہے والے نسلوں کو انہیں خود میں نہیں پتا ہے یہ کیا پیغان دے رہی ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے یہ جس ٹریک پر چل رہے ہیں میڈیا کبرج کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ایک کی ہوئی غلطی وائرل ہو جاتی ہے انہیں خود میں نہیں پتا ہے کہا کر رہے ہیں بہت چکری تھے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام آپ کا میں ناہل کیا کرتی ہاں میں سٹوڈن ٹو ماش کمینکیشن کر رہی ہوں آپ یہاں پہ کوریج کر رہی ہیں یا پھر اپنا عورت مارچ کو سپورٹ کر رہی ہیں میں بسیکلی یہاں پہ مجھے اسائیمنٹ ملی تھی میں اس کے لئے آئی تھی کہ عورت مارچ کی کوریج تھوڑی سی کر کے لانی ہے اور جب مجھے فتح لگا کہ یہاں پہ تھرڈ جنڈر بھی آرہے ہیں تو میں کیوریوس ہوگی اور میں نے کہا کہ جو تین نمبر اسائیمنٹ کے ملنے وہ تو ٹھیک ہے مگر ساتھ میں جو ہے وہ تھرڈ جنڈر کو بھی تھوڑا سپورٹ کیا جائے پتائیے کہ یہاں پہ جو ان کے نارے ہیں ان سے آپ اتفاہ کرتی عورت کو چاہیے آزادی ہمارے پاکستان میں بہت آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے کچھ رورل ایریاز میں یا دیہاتی علاقوں میں اگر ہم چلے جائیں وہاں پہ بیٹی کی پڑھائی پہ بہت اثر پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ان کی ایڈکیشن کے ساتھ ہیلتھ پہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو مسئلہ ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں ان خواتین کے لیے ہیں ٹھیک ہے نارے اور دوسرا یہ کہ جو تھرڈ جنڈر ہمارے ٹرانس فیمیل آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کے آزادی کی بات کر رہے ہیں تو پھر آم ٹوٹلی فائن وید باقی آزاد میں آزاد ہوں میں پڑھنے آتی ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں میں لوکل چفل دار رہی ہوں میں آزاد ہوں اور مجھے آزادی کیا چاہیے جاگی جاگی اور جاگی آپ ہی جاگ چکی ہیں میں بڑی دیر کی جاگی ہوئی ہے میں جب پیدا ہو گئی میں تب بھی جاگ گئی تھی مجھے جاگنے کا کوئی وہ سنس نہیں مجھے بن رہی جاگی اور اچھے یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہاں پر تو یہ بات تھی ہوئی کہ ہمارے ساتھ زیادتی کے باقیات ہوتے ہیں بہت سارے دیکھیں یہاں اس تک کوئی پلیٹ کارڈ زیادتی کی نہیں آپ اگر دیکھیں ابھی میں نے دیکھا ابھی وہ سامنے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے بینرز آپ کو نظر آئیں گے جسٹس کے لیے تو یہ تو بات آپ نہ کریں ہوتے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں مگر اس ٹائم جو اصلی رائٹ چاہیے وہ تھرڈ جنڈر کو چاہیے میڈم آپ کو آخری سوال ہے کہ آپ کی صدیقیوں کو مرز سے باہر گیا ہوئے بہت سارے سال گزر چکے ہیں آج تک اس کے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتی اس بارے میں میں کوئی کومنٹ پاس نہیں کروں گا کیونکہ میں ٹوٹلی یہ کہوں گی کہ تھرڈ جنڈر کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے کہ ان کو نورمل ہیومن بینک اس کی طرح رہنا ہے بس اس کے علاوہ میرے بس کنورسیشن کے لئے کوئی بات ہی نہیں میں عورت ہوں میں آزاد ہوں میرے گھر میں باپ ہے وہ بہت اچھا ہے مرد فیفٹی و فیفٹی ہر مرد بورا نہیں ہوتا اور ہر عورت اچھی نہیں ہوتا اسلام علیکم والدن سلام کیا نام ہے آپ کا رابیا آپ عورت مرچ پہ آئیے ہیں نہیں بیسکل ہم میڈیا سٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں بھی اس کی کوریج کے لئے بھیجا آپ کوریج کے لئے یہ بتائیے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ کچھ نعرے لگائے جا رہے ہیں جاگی جاگی عورت جاگی کہاں سے عورت جاگ چکی ہے بیسکلی یہ یہاں پر وہ ویمنز ہیں جن کو آلریڈی بہت زیادہ رائٹس مل چکے ہیں مجھے یہ کنسپٹ سمجھنے آتا ہے کہ عورت مارچ کا کنسپٹ کس لئے یہ کس چیز کی ازادی ہم لوگ مانگ رہے ہیں لیکن میں نے ٹاپ جینز پینا ہوا ہے میں یہاں پر فری ہوں اور ہمارے ہمارے جو کنٹری ہے وہاں پر ابھی بہت سارے ایسے ویمنز ہیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے وہاں تک ان کی کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان عورتوں کو حقائق مل رہے ہیں جن کو آلریڈی ملے ہوئے ہیں وہ اس چیز پر ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں ازادی ہی چاہیے تو پھر وہ تو پھر کلیشز ہو جائیں گے ظاہری سے بات آپ یہ بتائے گی کہ آپ کافی ٹائم سے کوریج کر رہی ہیں کبھی آپ کو بھی حراسہ کیا گیا ہے نہیں الحمدللہ آج تک ایسے نہیں ہوگا یہ بتائے گا کہ یہ جو خواتین جو نعرے لگا رہی ہیں یہاں پر جو انہوں نے پیپلٹ اٹھائے ہیں بے ہودہ نعرے ہیں یہ سمجھتی تھی کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہو گئے نہیں بے ہودہ تو نہیں ہے کچھ واقعات ایسے ہیں جیسے ابھی ریسنٹلی میہ والی میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے یہاں پر پفلٹ تو ہمیں نظر نہیں ہے وہ ہیں اپنے گوھر نہیں کیا یہاں پر ایسے کافی سارے پرمفلٹ ہیں بے ہم لوگ یہ دیکھا جائیں کہ تھرڈ جنڈر کو سپورٹ کرنا چاہیے جیسے ٹرانس جنڈر ہیں ان کو رائٹس دیں ٹھیک ہے فیملز کو بہت زیادہ رائٹس ہیں اجدر لاہور میں اسلام آباد میں کراچی میں بہت زیادہ رائٹس ہیں یہ لوگ وہاں جا کے مارچ کریں چاہاں اس کی ضرورت ہے جہاں عورتیں واقعی ڈومیسٹک والنس کا شکار ہو رہی ہیں یہ تو بلکل بات ٹھیک ہے کہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنی چاہیے یہاں پر ڈول کتھاب پر رکس بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے نہیں یہ بلکل غلط ہے ہم اس کے بھی غلاف ہیں مطلب آپ کو اگر مارچ کرنا تو آپ ایک عقیدے میں رہ کے کرو